مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود اتقاف ٹوٹتا ہے اس سے بچنا چاہیے دوسرا اتقاف میں غیبتوں سے بچنا چاہیے بدنظری سے بچنا چاہیے اتقاف میں بھی لوگ آج کل جو ہے وہ ووٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بہدہ حرکت ہے اور جو ہے غیبت سے بچیں آپ اور اس میں جو ہے بدنظری سے بچیں آپ جماعت کی نماز تکبیر اولہ چھوڑنے سے بچیں آپ مسجد میں رہتے ہوئے بھی تکبیر اولہ سے نماز نہیں ہو رہی ہے تو کتنی حرج کی بات باقی یہ کہ اپنے شیڈول کو اتقاف میں متعین کرنا چاہیے کہ پہلے سے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے میں نے یہ دس دن کیسے گزارنے تو اس میں کتنی تسبیحات پڑھنی ہے کتنی تلاوت کرنی ہے اور کیا کیا سیکھنا ہے یہ سب شیڈول پہلے سے ہوگا تو آپ کا اتقاف میں ٹائم بیس نہیں ہوگا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جانے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے کرنا کیا تو سوچنے سوچنے میں پانچ دن گزر جاتے ہیں پھر پانچ دن کے بعد خیال آتا ہے کہ پانچ نہ ہو کہ اس پر عمل ہی نہ ہو سکے ایک صاحب نے اپنا مجھے شیڈول بتایا اتقاف کا اتنی تسبیحات اتنی تلاوت میں نے کہا بھائی یہ چلے گا نہیں دو دن کے بعد آپ خود ہی چھوڑ شاڑ کے بھاگ جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ محبوب عمل محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو تو تسبیحات رکھیں اختلاوت رکھیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ بھائی اتقاف میں ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے جب ہم دس دن بعد مسجد سے نکلیں گے یا خواتین جو اتقاف کے کمرے میں بیٹھتی ہیں اب جب دس دن بعد اتقاف ختم ہوگا تو ہمارے اندر چینجنگ آنی چاہیے کوئی نہ کوئی گناہ ہماری زندگی سے ختم ہونا چاہیے